اسلام علیکم سٹیوڈنٹ آج ہم پسٹر بیالوجی کا نیکسٹ آرٹیکل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلکہ ریمیننگ آرٹیکل کا لاسٹ پورشن ہے لپیڈ والے کا وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم پروٹین کو بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارڈ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ترپینوئٹس ترپینوئٹس کو لپیڈ کی خصوصیات رکھنے کی وجہ سے اسے لپیڈ میں ہی شامل کیا جاتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ترپینوئٹس کی کریکٹرسٹکس کی تو وہ لپیڈ سے مختلف ہوں گی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ترپینوئٹس لپیڈ سے مختلف کہاں ہیں اور ان کو لپیڈ کے اندر انکلیوڈ کہاں پر کیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ لپیڈ is a very large and important group of compound یہ بہت سے compound کا مجموعہ ہے اور بہت سے اہم compound اس کے اندر مجود ہوتے ہیں اگر ہم اس کی composition کی بات کریں تو composition کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ it consists of repeating unit کہ ایک جیسے units آپس میں combine ہوں گے ایک جیسے مالیکیول آپس میں combine ہوں گے جب وہ آپس میں combine ہوں گے تو ان کے combination سے terpenoids بنے گے جو units combine ہوتے ہیں ان units کو ہم کہتے ہیں isoprenoid اگر ہم isoprenoid کے structural formula کی بات کریں تو isoprenoid چار carbon atoms پر مجتمل ہیں پہلے دو carbon atom کے درمیان double band پھر آخری دو carbon atom کے درمیان بھی double band ہوتا ہے اور اس carbon atom کے ساتھ اوپر CH3 group یا methyl group مجود ہوتا ہے تو اگر ہم اس کا condense formula لکھنا چاہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ CH2 double bond CH3 CH اور CH2 تو یہ terpenoids کا condense formula ہے اگر ہم اس کے باقی groups یا compound کے groups کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی terpenoids کو condensation process سے گزارا جائے گا جو ہمارے پاس chemical reaction ہوتے ہیں یہ basically دو اترہا کے ہوتے ہیں یا تو ہم ان کو کہتے ہیں addition reaction یا ہم ان کو کہتے ہیں condensation reaction اگر ہم addition reaction کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ collection of reactant مثلا ہم نے دو reactant استعمال کیے فرض کرو 3.3 plus 3.3 دونوں کو ہم نے collect کرنا ہے add کرنا ہے تو ان کا جواب ہمارے پاس آئے گا 7 لیکن اگر ہم condensation کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر 3.5 plus 3.5 کو add کریں تو ہمارے پاس جواب آئے گا 3.8 and 0.5 کیا مطلب یہ میں نے آپ کو ایسے فرضی بتایا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس زیادہ quantity میں آتی ہے اور دوسری چیز کم quantity میں آتی ہے تو یہاں پر بھی جب isoprenoid دوسرے compound بنانے لگتے ہیں تو ان میں یہ condensation reaction آتا ہے کہ ایک compound بہت بڑا بنتا ہے اور دوسرا compound چھوٹا بنتا ہے اب کروڈینائیڈ کو جب condense کیا جائے آتی ہمارے 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 دوسرے خصوصیات یہ سارے پولیمرائیزیشن سے وجود میں آتے ہیں پولیمرائیزیشن کیا ہے کہ ایک جیسے یونٹ بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے ان کے نتیجے میٹر پینایڈ بنیں گے مثلا کہ یہ لپیڈز کی طرح ہے ہیٹرو جینس گروپ مل کر اس کو بنائیں گے